پولٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ حمزہ شہباز کی کرسی بچانے کے لیے پنجاب حکومت بوکلا گئی زمنی الیکشن سے قبل اوچھی حرکتیں اور پولیس گردی شروع کر دی پولیس کو سیاسی حریفوں کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا پولیس تحریک انصاف کے انتخابی دفاتر بند کرانے لگی پی پی ایک سو اٹھاون میں پولیس نے پی ٹی آئی کے دفاتر اور کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارے پولیس اہلکار کارکنوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے کئی گھنٹے تک پی ٹی آئی کے دفاتر پر بیٹھے رہے کارکنوں سے گھروں سے گھروں میں جا کر شورٹی بانڈ بھی دستخط کرائے گئے حمزہ شہباز کی کرسی بچانے کے لیے پنجاب حکومت بوکلا گئی ہے زمنی الیکشن سے قبل اوچھی حرکتیں اور پولیس گردی شروع کر دی پولیس کو سیاسی حریفوں کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا پولیس تحریک انصاف کے انتخابی دفاتر بند کرانے لگی پی پی ایک سو اٹھاون میں پولیس نے پی ٹی آئی کے دفاتر اور کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارے پولیس اہلکار کارکنوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے کئی گھنٹے تک پی ٹی آئی کے دفاتر پر بیٹھے رہے کارکنوں سے گھروں میں جا کر شورٹی بانڈ بھی دستخط کرائے گئے حمزہ شہباز کی کرسی بچانے کے لیے پنجاب حکومت بوکلا گئی ہے زمنی الیکشن سے قبل اوچھی حرکتیں اور پولیس گردی شروع کر دی گئی ہے پولیس کو سیاسی حریفوں کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا گیا ہے پولیس تحریک انصاف کے انتخابی دفاتر بند کرانے لگی ہے پی پی ایک سو اٹھاون میں پولیس نے پی ٹی آئی کے دفاتر اور کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارے ہیں اسی حوالے سے باکستان تحریک انصاف کے رہنما فیاض الحسن چوہان صاحب چوہانٹ لائن پر موجود ہیں بہت شکریہ چوہان صاحب آپ نے وقت نکالا آپ کیا کہیں گے جو صورتحال ہے اس وقت خاص طور پر پی پی ایک سو اٹھاون میں چھاپے مارے جا رہے ہیں تحریک انصاف کے کارکنوں کے گھروں پر آپ کی انتخابی دفاتر بند کرائے جا رہے ہیں کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ان کو روزانہ جو آپ کی خوزی ایجنسیز ہے سرکاری اور زیادر سرکاری وہ ان کو دن میں تین دفعہ ریپورٹس پیش کر رہی ہیں ایک بھی ہیں ایک بھی سرکو بھی اور تینوں ریپورٹس جو دن میں آتی ہیں اسے بتایا جاتا ہے ان کو کہ آپ بری طریقے سے لیکن ہار رہے ہیں یہ جب ریپورٹس پڑھتے ہیں تو نواز شریف شہباز شریف حمزہ شہباز بیگم سفدر امان ان کی نیتیں اُڑ جاتی ہیں ان کے دوتیں اُڑ جاتے ہیں ان کی سپیٹی گم ہو جاتی ہیں اس کے بعد پھر یہ دوبارہ نئے سرے سے نئے عربتاشی دھوست ہونڈا گردی کے حکم جو ہے وہ صادر فرماتے ہیں اور ساری کی ساری پولیس انترامیاں آگارے وہ پورنش پہ جا کے لاتے ہیں ان کے احکامات کے اوپر اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی پولیس کو استعمال کر رہے ہیں ہمارے کارکنان کو ڈائریکٹ ہمارے کینڈیڈیٹس کو جار کے دیورنگ کارنر میٹنگ جناب سٹیج پہ جار کے ٹی ایس پی اور ایس اچو کے لئے بان سے پکڑ رہے ہیں پھر یہ اداروں کو استعمال کر کے ٹیکسز بھیج رہے ہیں مختلف قسم کے مکانوں کو کھڑوں کو میں کل چیچہ بھتنی تھا تو وہاں لوگ بتا رہے تھے کہ انہوں نے کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر کو آل آٹ کیا ہوا ہے سرکاری زمینوں کے کیسز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو جناب وہ اپنے لوگ کو کاموڈیٹ کرنے کیلئے اور آم آٹر کو جناب جز جہا رہے ہیں کچھاری لگا کے کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر وہ کیسز جو بیس دی سال سارٹ اوٹ نہیں ہوتے تھے وہ چند لمحوں کے اندار اور چند گھنٹوں کے اندار جناب وہ تو سارٹ اوٹ کیا جا رہا ہے یہ ساری کی ساتھ بول ٹرگنگ پری بول بدماشی گھنٹا گھردی ٹول لیگ پورے پنجاب کے اندیس ہنٹوں میں کر رہی ہے لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ فرسو اس ساری چیزوں کے پاوجود یہ برے طریقے سے الیکشن ہاریں گے جون صاحب کتا کلامی کے لیے معذر جو کچھ اس وقت پی پی ایک سو اٹھاون میں ہو رہا ہے اور جو خبریں آ رہی ہیں اس کے بعد آپ کیا کہیں گے کیا سب کچھ الیکشن کمیشن کے علم میں نہیں ہے یا الیکشن کمیشن جو ہے وہ جانبداری کا مظاہرہ کر رہا ہے دیکھیں الیکشن کمیشن تو اُلٹا ہمارے چیزوں کا نوٹس لے کہ احمد راتھ امکال ہے امکال وہ ٹی وی چینلز پر شلنا تھا کہ میرے کسی ایک وی لاکٹرہ جناب نوٹس لیا اور عمران خان صاحب کی تکاریخ میں نوٹس لیا ہم تو یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا کام ہے وہ اپنی ذمہ داریہ پوری کریں وہ ذمہ داریہ نہیں پوری کرے گا اب کل کی بات کی کل خوشاب کے اندر بیگم صفدہ روان کا جلسہ وہاں پر ساری انتظامیاں اور جناب ایم سی کے موسپل کارپیشن کا سٹاف ان کے جلسے کو اور ان کے سٹیج کو اور ان کے پندال کو تیار کر رہی تھی ساجدہ بیگم نے وہاں پر جب ویڈیوز اور جناب فوٹوز چڑھائیں تو ایر اس وقت جلسے سے ایک گھنٹہ پہلے جناب نوٹس جاری ہو رہا ہے نول لیگ کو اس وقت تک سارے کا سارا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے جس طرح سے پولیس انتظامیاں اور سارے سرکار کو استعمال کر کے نول لیگ جو ہے وہ دھجیا اڑا رہی ہے آئین اور قانون کی اس کے اوپر اس کو نوٹس لینا چاہیے فیاضل حسن چوہن صاحب ہم نے دیکھا کہ یاسمین راشد کی جانب سے عدالت سے رابطہ کیا گیا ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ کارکنوں کو حراستہ کیا جا رہا ہے کہ عدالت کے علم میں مزید یہ واقعہ بھی لائے جائے گا کہ پی پی ایک سو اٹھاون میں جس طرح آپ کے انتخابی حلقے میں کارکنان کو حراستہ کیا گیا ہے انتخابی دفاتل بن کر رہے گئے ہیں یہ سارا کچھ سپریم کورٹ کے اندر بھی لے کے جا رہے ہیں سلیکشن کمیشنز کو بھی جناب ہم نے کیس ٹو کیس جناب ریگولر بھیج رہے ہیں لیکن جناب شنوائی جناب اس سپیڈ کے ساتھ نہیں ہے جس سپیڈ کے ساتھ ہونی چاہیے چوہان صاحب ٹھیک ہے بہت شکریہ فیاض اللہ حسن چوہان صاحب ہم سے گفتوق کا کہ تمام تر معاملہ جو ہے وہ عدالت میں لے کے جا رہے ہیں اسی حوالے سے بات کریں گے محصہ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما یاسر گیلانی یاسر گیلانی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت یاسر گیلانی صاحب یہ بتائے گا خاص طور پر پی پی ایک سو اٹھاون میں کیا ہوا ہے کیوں حراسہ کیا جا رہا ہے آپ کے کارکنان جناب دور پر موجود رہے یہ جیس کا فیصلہ ہے نہیں ہم نے اس کو مان لیا اب ہوا یہ ہے کہ یہ پولیس کے لوگ ہمارے جو ایکٹیو کارکنان ہیں لاہور چینٹ کی بات ہے وارڈ فور میں ان کو کالز کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے گھر کے پاس پولیس ڈالا آتا ہے شوٹی بانٹ سائن کرو صبح سے پریکٹس سار رہی تھی کل شام کو کبھی وہ کہہ رہے تھے کہ پھر ہمارے پر کارکنان فلان جے گا پہ ہیں فلان جے گا پہ ہیں رات کو پھر وہ ایک دستر پر ہو گئے تھے اور میری موہر وہاں پہ پولیس والے آئے وہاں پہ پہ آئے ہیں آگے انہوں نے شوٹی بانٹ ان کے سامنے رکھے کہ آپ یہ کہ آپ کہ ایک دستر کی بات کہ کیا یہ شوٹی بانٹ ہے کہ دارتا اخلاق کا الیکشن کا حصہ ہے تو کوئی تواب نہیں کہا میں نے کہا کیا آپ باقی گارکنان سے بھی کروا رہے ہیں نونک سے بھی کسی سے کروا رہے ہیں تو کوئی تواب کہ کر دیں سائن نہیں تو پولیسوں پھر جیسے مرضی گھروں میں بھی گز جاتی ہے تو یہ سیدھی سیدھی پولیس گر یاسر گلانی صاحب آپ یہ بتائے گا جو انتخابی دفاتر آپ کے بند کرائے گئے ہیں اب تقریباً بارہ گھنٹے رہ گئے ہیں انتخابی مہم ختم ہونے میں تو کیا ان کو کھول دیا گیا دوبارہ جی یہ دیکھیں ہاں تو دفاتر کھولے خودبال کل ایک ایک دفتر میں گیا ہوں ہم نے سارے دفاتر کھول دیا ہمارے کچھ جوگ پریشان ضرور ہوئے تھے پولیس کے گھڑوں کے باہر پریشانی بندی ہے لیکن ہم نے سارے دفتر کھولے اور ہم ان کا پولیس گردی کا مقابلہ کریں گے یہ فاشس سٹے ہیں ٹھیک ہے یاسر گلانی صاحب بہت شکریہ آپ نے بول نیوز سے گفتو کی آپ نے کہا کہ سازش کی جا رہی ہے پولیس کا استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف ایک مرکزی کنٹرول کے ذریعے الیکشن قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں زمنی الیکشن کے دوران ہمارے ارکان کے گھروں پر چھاپے دھمکیاں اور سرکاری قوت کا استعمال کیا جا رہا ہے ایمپورڈٹ حکومت سپریم کورٹ کے احکامات کی دھجیاں اڑا رہی ہے اس حکومت نے بچنا نہیں ہے اس حکومت کے غیر کے غیر قانونی احکامات ماننے والے افسران بھی بچ نہیں سکیں گے ایسے کہنا تا رہنما پی ٹی آئی اسد عمر کا انہوں نے مزید کیا کہا اب بھی دیکھئے شہباز پہلے دن سے غیر قانونی وزیراعالہ تھے اس کو عمل لیا کہ اچھا جی اب اگلے دو ہفتے تک جو ہے جب تک یہ الیکشن نہیں ہوتا وہ وزیراعالہ کا دفتر میں تو بیٹھ سکے لیکن ان کی حیثیت جو ہے وہ ایک نگرہ وزیراعالہ سے زیادہ نہیں ہونی تھی الیکشن کے معاملات پر انتظامی طور پر اثر انداز نہیں ہونا ہے یا بلواستہ یا بلاواستہ کسی طریقے سے بھی اثر انداز نہیں ہونا ہے اب ہو یہ رائے کہ وہ جس دن سے یہ ججمنٹ سپریم کورٹ کی آئی ہے جس دن سے یہ اقامات آئے ہیں تو اس ججمنٹ کی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں جو الیکشن کے قوانین ہیں ان کی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور یہ تمام انفرادی طور کے اوپر اپلیکیشنز پٹیشنز تو فائل ہوتی ہیں اور درجنوں کی تعداد میں یہ فائل ہو چکی ہیں ہمارے بیس کے بیس حلقوں میں جہاں پر الیکشن ہو رہے ہیں لیکن ہم نے ڈائریکٹ الیکشن کمیشن کے پاس آکے یہ پٹیشن فائل کی تھی کہ یہ معاملہ انفرادی نویت کا نہیں ہے یہ معاملہ ایک اجتماعی نویت کا معاملہ ہے اور ایک اجتماعی طور پر ایک مرکزی کنٹرول کے ذریعے الیکشن قوانین کی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین کی جا رہی ہے اور حمزہ شہباز کی کرسی بچانے کے لیے پنجاب حکومت بوکھلا گئی زمنی الیکشن سے قبل اوچھی حرکتیں اور پولیس گردی شروع کر دی پولیس کو سیاسی حریفوں کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا پولیس تحریک انصاف کے انتخابے دفاتے بند کروانے لگی پی پی ایک سو اٹھاون میں پولیس نے پی ٹی آئی کے دفاتر اور کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارے پولیس آلکار کارکنوں کو خوف صدا کرنے کے لیے کئی گھنٹے تک پی ٹی آئی کے دفاتر پر بیٹھے رہے مزید کیا تفصیلات ہیں عارف ملک سے جانیں گے بتائیں گے عارف ملک جی یہ مختلف علاقوں میں جو ہے نا یہ ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پہ نوٹسز جاری کی جارہے ہیں اور ووٹرز کو تنگ کیا جا تنگ کیا جارہا ہے کیونکہ نو لیگ جو مخالف ووٹر ہے اس کو تنگ کر رہی ہے مختلف در بے آدمائے جارہے ہیں یہ کو جو سرکاری ملازمین ہیں انہیں ٹرانسٹر پوسٹر کی دھمکیاں دی جارہی ہیں اور جو ریش پذیر ہیں جو کالونیز کے اندر ان کو آٹرز خالی کروانے کی دھمکیاں دی جارہے ہیں کہ انہیں ووٹ نہ دیا گیا تو ان کے آٹرز خالی کروا دیا جائیں گے اور جو جو تعمیرات کے نوٹسز جارہی کیے گئے ہیں کیونکہ وہاں پر پی ٹی اے کے وہاں پر لوگ جاہے وہ ووٹکاست کرنا چاہ رہے تھے تو ان کے جو کام کرنے والی جگہ ہے جہاں پہ وہ کاروبار کر رہے ہیں وہاں پہ انہیں غیر قرنی تعمیرات کا جاہے وہ نوٹسز جاری کیا گئے ہیں حالانکہ وہاں پر ان کے تمام نقشہ جارج ہے اور اس سے پہلے کبھی انہیں نوٹس نہیں دیا گیا لیکن اچانک ووٹر چینج ہونے کی وجہ سے نون لکی جانے سے اور انتظامیاں کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں نون لکی کے انگیر سو بوٹ دے گا اس کے خلاف انتقامی کاروائیاں کی جائیں اور انہیں تنگ کیا جائے اور انہیں کہا جائے کہ اگر نون لکی کے انتقامی کاروائیاں چلتی رہیں گی اس طرح دربے نہ کرف یہ پی پی دو سو بیاسٹی میں ہو رہے ہیں بلکہ پنجاب کے مختلف پلکوں میں یہ دربے استعمال کیا جارہے ہیں اور مخالفین ووٹرز نے نون لکی کے انگیر سننگ کیا جارہے ہیں اور ہاتھ سرا کا ہتھ کندے اپ رہے جارہے ہیں ٹھیک ہے نون لکی کو ووٹ نہ دیا تو اس طرح کی کاروائیاں جاری رہیں گی بہت شکریہ عارف ملکہ اہم خبر ہے ملین آنڈرنگ کیس کے حوالے سے شہباز شریف اور دیگر کے خلاف فرد جرم تیز جولائے تک موقع کر دی گئی ہے مفروض سرمال شہباز اور تاہر نقوی اشتہاری قرار اسپیشل جیج سینٹرل نے ملزمان کی جائدادوں کی تفصیلات طلب کر لی ہیں ڈائریکٹر ایف آئی اے کو لاپرواہی پر تفتیشی آفیسر کے خلاف کارروائی کا حکم دیا گیا ہے عدالت کا ڈائریکٹر ایف آئی اے کو تفتیش کے بعد رپورٹ پیش کرنے کا حکم عدالت کا متوفی ملزم مقصود کا ڈیت سرٹیفیکیٹ جمع کرانے کا حکم شہباز شریف کی ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی گئی ہے منی لانڈرنگ کیس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں شہباز شریف اور دیگر کے خلاف فرد جرم تیز جولائے تک موقع کر دی گئی ہے مفرور سلمان شہباز اور تاہر نقوی اشتہاری قرار دے دی گئے ہیں اسپیشل جج سینٹرل نے ملزمان کی جائدادوں کی تفصیلات طلب کر لی ہیں ڈائریکٹر ایف آئی اے کو لا پرواہی پر تفتیشی آفیسر کے خلاف کارروائی کا حکم دیا گیا ہے عدالت کا ڈائریکٹر ایف آئی اے کو تفتیش کے بعد رپورٹ پیش کرنے کا بھی حکم عدالت کا متوفی ملزم مقصود کا ڈیٹھ سرٹیفیکیٹ جمع کرانے کا حکم